سو ہالو گائز وولکم تو دس ویڈیو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان چار اہم سوالوں کی جو بھارت کو ان دو مقابلوں میں جواب کے طور پر چاہیے چار بڑے سوال اس سمیں بھارتی ٹیم کے سامنے ہیں اور بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے ان چاروں سوالوں کا جواب چاہیے چار میں سے کوئی ایک سوال بھی اگر آپ کو مہتپون نہ لگے یا آپ کو ایسا لگے کی نہیں یہ چار سوال نہیں ہیں جو ٹیم انڈیا کے سامنے سمیں مہتپون ہیں تو نشت طور پر بتائیے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چاروں سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور ہر ٹیم انڈیا کے فان کو ان چاروں سوالوں کے جواب چاہیے ٹیم انڈیا کو ان چاروں سوالوں کے جواب چاہیے اور آپ کے پاس بچیں صرف دو ونڈے مقابلے ان چار سوالوں کے جواب کیلئے کیا ہے وہ چار سوال وہ بتاؤں گا آپ کو لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی ہنڈیا سے جڑا ریسنٹ ریال ٹائم اپ ڈیٹ چاہیے ہوتا ہے تو ٹوٹر پر آئیے اور فالو کیجئے at the rate وہ ہنڈ جگلان وہاں پر آپ کو ٹیم انڈیا سے جڑی ہر ریال ٹائم اپ ڈیٹ ملے گی کون کب کہاں انجری کی کیا اپ ڈیٹس ہیں کب ٹیم انڈیا پہنچ رہی ہے کب جا رہی ہے کب کہاں جا رہی ہے سو ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی but back to the business اور وہ business ہے چار اہم سوال دیکھئے دو مقابلے اور اب ان دو مقابلوں میں بدلاب نشت طور پر ہوں گے مہندر سنگھ دھونی ریسٹ لے چکے ہیں رشاپ پند ان کی جگہ ٹیم میں آئیں گے لیکن سوال میرا رشاپ پند سے شروع نہیں ہوتا ہے سوال چار ہے پہلا سوال کیا آپ کا top order پوری طرح سے تیار ہے I'm not saying about Rohit Sharma I'm saying about Shekhar Dhawan یا پھر KL Rahul کو اگر آپ جگہ دیتے ہیں تو ان کا کیا دیکھیں Shekhar Dhawan Asia Cup کے بعد سے بالکل ایسا لگا جیسے ان کی بلے بازی میں وہ دھار نہیں رہی جو ہمیشہ رہتی ہے پھر انہوں نے نیوزلینڈ میں دو back to back half centuries ماری لیکن وہ ایک flat track half centuries تھی اور وہ بہت زیادہ confidence نہیں دیتی آپ کو اس کے علاوہ وہ پیسر پہ بھی تھوڑا سا ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور سپنرز کو بھی وہ اس طرح سے نہیں کھیل پا رہے ہیں جتنا ہم نے امید لگائی تھی کہ Shekhar Dhawan can contribute towards Indian batting line-up تو وہ اس طرح سے نہیں چل پا رہے ہیں محالی کا جو wicket ہے وہ پرانا wicket نہیں رہا جس میں بہت زیادہ bounce ہوتا ہے اور جس میں تھوڑا سا carry بھی ہوتا ہے اب وہ وہ wicket نہیں رہا لیکن تھنڈ ہے تو تیز گیند بازوں کو تھوڑی سی مدد بلے گی یعنی Shekhar Dhawan کو ایک بار فٹس ہے on his guards رہنا پڑے گا اور اکٹوبر کے بعد سے تو انہوں نے کوئی اوڈیا ہے مقابلہ کھیلا بھی نہیں ہے تو آپ اگر انہیں ٹاپ آرڈر میں موقع دینا چاہتے ہیں حالانکہ آسٹریلیا کے اگنس انہوں نے ٹی ٹونٹی میں ہاف سیجوری لگائی تھی اور اچھی بیٹنگ کی ہے انہوں نے بٹ کہا آپ اگر آپ روہد شرما اور Shekhar Dhawan میں سے کسی ایک قوارام دیتے ہیں تب جا کر انہیں موقع نلتا ہے میڈل آرڈر میں ان کی جگہ اس لیے نہیں بنتی ہے کیونکہ وہ پرانی گین سے رن بنانے والے بلے باز نہیں ہے گین جیسے جیسے تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے اس کے لئے ایک الگ طرح کی بیٹنگ جائی ہوتی ہے وہ KL Rahul کے پاس ہے نہیں تو پھر اگر آپ اپنس میں جگہ دیتے ہیں KL Rahul کو تو کسی ایک کو آپ کو بٹھانا پڑے گا اور آپ نہیں چاہیں گے کہ ورلڈ کپ سے پہلے آپ کسی بھی کھلاڑی کو دونوں میں سے کسی بھی کھلاڑی کو لو آن کانفیڈنس لے جائیں گے اور میں نے پچھلی سیریز میں رن نہیں بنایا تھے تو ایسا آپ نہیں چاہیں گے تو دیکھتے ہیں ٹیم انڈیا کس طرح کی ٹیم کھلاتی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور اگر ہم روید شرما کی بات کریں روید شرما کو ایک بڑی پاری چاہیے برس ان کا بہت زیادہ خراب نہیں رہا ہے یہ پورا کا پورا سیزن لیکن ان کو بھی ایک under his bet یا belt کہہ لیچے under his belt he needs good fiery innings روید شرما kind of innings could be a big daddy hundred like روید شرما جس کے ہم دیکھنے جو ہم دیکھنے کے ہاتھی ہیں سو وہ ایک آپ کو confidence دے سکتا ہے but really really worried for شکر دھون and if کیل راول گڑگی میں in top order میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں ایک دو تین اس کے بعد ان کی جگہ نہی بنتی ہے تین نمبر پہ ویرات پولی ہے وہاں پہ جگہ نہی بنتی ہے آپ کسی opener کو ہٹائیں گے یہ اپنے آپ بہت بہت بریو کال ہوگا so let's see concern is شکر دھون یہ آپ کا پہلا سوال تھا دوسرا سوال کیا ہے دوسرا سوال لیشت طور پر آپ اگر batting order کے حساب سے بات کریں تو ہم باتی رہے دوں is he the guy who is giving you the confidence کیا وہ آپ کو confidence دے رہے ہیں کیونکہ اس series کی اگر میں specifically بات کروں تو تینوں matches میں flop show pat cummins کا 500 km پتی گھنٹے کی رفتار سے جو گیند آتی ہے وہ بھی انہیں پریشان کرتی ہے adam zampa کی spin بھی انہیں پریشان کرتی ہے you know نہ ہی وہ ایک ایسے بلے باز ہیں جو بہت تیزی سے رن بنا سکیا لائکہ رشاپنط نہ ہی وہ ایک ایسے بلے باز ہیں جو سٹرائک روٹیٹ کرتے رہے ہیں جس طرح کا گیم آج کل مہیندر سنگھ دھونی کا ہے کہ سکور بورٹ پریشر نہیں بڑھنے دیتے ہیں تو ان دونوں میں سے کسی بھی طرح کا گیم نہیں ہے تو کیا آپ پر اور زیادہ confidence اس وقت پر دکھائیں گے کہ آپ آپ رن بنائی آپ رن بنائی ہم آپ کو لے جائیں گے کیا آپ اس طرح کی کوئی strategy اپنانے والے ہیں ان کے ساتھ ان کے پکش میں کیونکہ دیکھئے آپ کے کپتان نے کچھ سمائے پہلے ہی کہا تھا کہ Ambati Raidu اس ٹیم میں چوتھے نمبر پر بیسٹ ہے تو آپ اپنسے کی position جو ایک ایسی position ہے وہ اس کھلاڑی کے لئے responsibility تب بھی بڑھ جاتی ہے جب آپ 30 پہ 4 30 پہ 3 ہو 30 پہ 2 تب بڑھ جاتی ہے جب آپ آپ پہ اچھ hitting and playing attacking تو دونوں جگہ پر وہ confidence نہیں دیتے تو آپ کیا کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نمبر چار پر کیا آپ ریجے شنکر کو اپر لائیں گے لیکن پھر آپ Ambati Raidu کی confidence کو توڑتے ہیں اور کیا یہ بہت بڑا gamble نہیں ہوگا تو اس کے پارے مینٹری مارتے ہی سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر وہ کھیلیں گے میڈل آرڈر میں تو کہاں کھیلیں گے کیا پانچ وائی ستھان انہیں دیا جائے گا یا پھر چوتھے نمبر پر انہیں ٹیسٹ کرنا چاہیں گے کیوں تاکہ بھارت ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹاپ بھارے 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 اس کو نکالتے رہتے ہیں اس کو نکالتے رہتے ہیں دوسری طرح سے وکیٹ لیتے رہیں تو 20-30 over وہاں بھی ختم ہو گئے تو 30-35 over نکلی جاتے ہیں جب آپ تک پانچ نمبر کے بھلے باس تک پہنچتے میں ستھتی بتا رہا ہوں آج کل کی ستھتی نہیں جس ہمارا top order بہت زلدی کلاپس کر جاتا ہے تو ایسی سٹیج میں رشاپ پانت کو گیم ٹائم کم ملے گا یعنی balls کم ملیں گی کھیلنے کے لئے اور ان کو confidence چاہیے بیفور going into the world cup تو آپ کیا نمبر چار پر ٹرائے کریں گے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے تو اس سوال کے اردگیردی رشاپ پانت کی یہ جو دونوں matches مر performance ہے وہ گھومے گی وicket keeping نشیر طور پر انہوں نے کافی impress کیا ہے آسٹریلیا میں انہوں نے run بنائی لیکن ابھی تک وہ confidence میڈل آرڈر پر رشاپ پانت کہا فٹ ہوتے اور یہ بھی دماغ میں رکھئے گا کہ وہ world cup جاتے ہیں تو مہند سنگھ دونی واپس آتے پھر کہا رشاپ سوال ہونے والا آخری سوال آخری سوال سوال ویجے شنکر is a batsman no doubt he's a great player but if you only compare him as a batsman with hardik pandya میں مانتا ہوں ki تھوڑی سی ability ویجے شنکر کی زیادہ ہے you know the kind of running down the track hitting down the track you know going over mid wicket going over covers ٹھیک ہے بڑی بات ہے آپ اچھا کھلتے ہیں لیکن جب آپ ٹیم میں آتے ہیں تو you have been tagged as a all rounder اور پھر آپ کی bowling کو بھی دیکھا جاتا ہے تو if you are tagged as a all rounder and your bowling is below par while comparing you with the hardik pandya پھر کیسے آپ ٹیم میں جگہ بنائیے ان سے پہلے یہ ٹھیک ہے انہوں نے ناکپر جو کھیلا وہاں پہ آخری وقت لے گئے اس کے بعد انہوں نے پچھلے match میں 44 وقت to وقت بول کرتے رہے اور اپنی فیللنگز کے ساپ سے انبازی کیا اچھی بات ہے تھوڑا سا confidence جاتا ہے but going into the world cup and going into these two کر سکتے ہیں کہ we are going into the world cup with a lot more confidence England ہار کر ایک series tie کر کر آرہا ہے جب آپ momentum کے ساتھ جاتے ہیں and winning momentum کو کیا کرتے تو خراری کی body language ہوتی ہے confidence ہوتا ہے everything speaks about themselves لیکن اگر آپ ان سوالوں کو pending رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے چوکھے نمبر پہ کیا رائی ڈو دے دے گا ایک شکھر کا بلہ نہیں چل رہا ویجا شنکر سے اگر ایک اوور ڈلوا بڑھیں پہلی بار اور اس کے بار آسٹریلیا فالود اگر انگلین پربل دعوید آرہ بیکز آپ دیکھیں ان کا build order کتنا strong ہے ان کا top order کتنا strong اپنے گھر پر world cup جیتنے والی on a trot تیسری team بہت strong فیوریٹس ہے بہت انڈیا آنس آنس دیل ویڈیو اچھا لگے گا اور اچھا لگے تو بتائیے گا کمنٹ باکس میں یا پھر twitter پر آئیے گا at the rate rohitjuglan r-o-h-i-t j-u-g-l-an یا پھر instagram پر آئیے rohit.juglan r-o-h-i-t j-u-g-l-an وہاں پر آکر بھی آپ اپنا جواب دے شکتے ہیں thank you good night اور let's pray for india's victory and and let's pray ki ان چار سوالوں کے جواب ڈلی ڈیو ڈی آئے ختم ہوتے ہوتے ہمیں مل جائے so thank you guys cheers good night jayhind